السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعالی الطیبین الطاہرین المحصومین آج کی حدیث کافی شریف سے ہے اور یہ حدیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ گھر البیت یعنی گھر گھر عموماً جیسے آیت تطہیر میں بھی لفظ بیت استعمال ہوا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وہ البیت وہ بھی اس میں الاحل کی اوپر جو ہے نا وہ باز کہتے ہیں کہ یا محضوف ہے تب وہ منصوب ہے باز کہتے ہیں اختصاص بنیاد پر احل البیت میں وہ منصوب ہے بہرحال وہ جو البیت ہے وہ جو اشارہ قرآن میں ہو رہا ہے وہ گھر سے مراد وہ کمرہ تھا جس میں یہ پنجتن ایک چادر کے نیچے جم ہو گئے تھے تو یہ البیت سے مراد یہ نہ لیے گیا کہ دو تین کمرے ہونا ضروری ہیں اور اس کے اندر ایک وہ سہن بھی ہو تو تب آپ کا کمرہ بھی ایک بیت ہے اس بیت ہے عربی سے مراد یعنی کوئی کمرہ جو انسان جہاں پر رہتا ہے اور اس کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ اس کا کیا ہے بیت ہے کمرہ آپ کا ہوسٹل میں ہے تو آپ کا کمرہ آپ کا بیت شمار ہوتا ہے تو بہرحال البیت الذی یقرأو فیہ القرآن وہ گھر وہ جگہ وہ مکان وہ رہنے کی جگہ کہ جس میں قرآن کی قرآن کی قرآن کی جاتی ہے وَيُذْقَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اور اللہ کا ذکر وہاں پر کیا جاتا ہے تَقْصُرُ بَرَكَتُهُ اس کی برکت کثیر ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے وَتَحْزُرُهُ الْمَلَائِكَةُ اور وہاں پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں وہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ بن جاتی ہے وَتَحْزُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْزُرُهُ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وَيُذِئُوا لِأَحْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُذِئُ الْكَوَاكِبْ لِأَحْلِ الْعَرْضِ اور یہ آسمان والوں کے لئے گھر ایسے ہی روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے تارے روشن ہوتے ہیں یعنی زمین پر بیٹھ کر جیسے آپ ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو نا اہلِ آسمان اس گھر کی طرح جب دیکھتے ہیں تو ایسے ہی چمک رہا ہوتا ہے ان کے لئے یہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خداوند مطال ہمیں مداومت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق نائد فرمائے اور زندگی کے تمام مراحل میں اور ہمیشہ ذکر خداوندی میں مشغول رہنے کی توفیق نائد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ